روزہ دار روزہ کھلوا دے اللہ تیرا بھلا کرے گا یہ آوازیں ڈیوڑی سے آئی بپٹی صاحب کی بیگم صاحبہ کا مجاز پہلے ہی چرچڑا تھا نامعلوم کمبکت یہ سارے دن کہاں مر جاتے ہیں روزہ بھی تو چین سے نہیں کھولنے دیتے اللہ تیرا بھلا کرے گا کی کامپتی آواز پھر گھر میں پہنچی نصیبن اری او نصیبن دیکھ وہاں کفلی میں کچھ جلیبیاں پرسوں کی بچی ہوئی رکھی ہیں فقیر کو دے دیں نصیبن کیا چاہیے اور بھی کچھ اور کیا چاہیے سارا گھر اٹھا کر نہ دے دیں نصیبن دوپٹہ سنبھالتی ہوئی اندر چلی گئی برامدے میں تخت پر بیگم صاحبہ بیٹھی تھی دستر خان سامنے بچھا تھا جس پر چند افتاری کی چیزیں چنی ہوئی رکھی تھی اور کچھ ابھی تلی جا رہی تھی منٹ منٹ میں گھڑی دیکھ رہی تھی کہ کب روزہ کھلے اور کب وہ پان اور تمباکو کھائیں ویسے ہی بیگم صاحبہ کا مجاز کا کم تھا لیکن رمضان میں تو ان کی خوش مجازی نوکروں میں ایک کہاوت کی طرح مشہور تھی سب سے رہا آفت بچائی نصیبن کی آتی تھی گھر کی پلی چھوکری تھی بیگم صاحبہ کے سوا دنیا میں اس کا کوئی نہ تھا اور بیگم صاحبہ اپنی اس ممتہ کو نصیبن کی اکثر مرمت کرتے ہوئے پورا کر لیا کرتی تھی حالانکہ گرمی اب رقصت ہو گئی تھی پھر بھی ایک پنکھا بیگم صاحبہ کے قریب رکھا رہتا تھا جو ضرورت کے وقت نصیبن کی خبر لینے میں کام آتا تھا ارے کیا وہیں مر گئی نکلتی کیوں نہیں نصیبن نے جلدی مو پوچھا اور جلیبیاں لے کر ڈیوڑی کی طرف چلی ادھر تو دکھا کتنی ہے نصیبن نے آ کر ہاتھ فیلا دیا اس میں صرف دو جلیبیاں تھی دو بیگم صاحبہ زور سے چک پڑی اری اجڑی اس میں تو زیادہ تھی ادھر تو آ کیا تو کھا گئی جی نہیں نصیبن موہ میں منمن آئی لیکن بیگم صاحبہ کی ایک سر نگاہوں نے جلیبی کے ٹکڑے نصیبن کے داتوں میں لگے دیکھ لیے بس پھر کیا تھا آؤ دیکھا نہ تاؤ پنکھا اٹھا کر پل ہی تو پڑی حرام زادی یہ تیرا روزہ ہے کتامہ تجھ سے آدھا گھنٹے اور سبر نہ کیا گیا ٹھہر تو میں تجھے چوری کا مزہ چکھاتی ہوں اللہ تیرا بھلا کرے گا آپائچ کا روزہ کھلوا دے اب نہیں اچھی بیگم صاحبہ اب نہیں اللہ صاحب معاف کیجئے اچھی بیگم صاحب اچھی نصیبن گرگڑائیں لگی اب نہیں اب نہیں کیسی ٹھہر تو تو مردار تیرا دم ہی نکل کر چھوڑا تو روزہ دونے کا مزہ آئے گا تجھے تیرے بال بچوں کی خیر روزہ دار کا روزہ جب بیگم صاحبہ بیدم ہو کر ہاپنے لگی تو نصیبن کو دھکا دے کر بولی جا کمبت جا کر فقیر کو یہ جلیبیاں دیا بیچارہ بڑی دیر سے چیخ رہا ہے اور لے لے دال بھی بیگم صاحبہ نے تھوڑی سی دال بھی نصیبن کی مٹھی میں ڈال دی نصیبن سسکیاں بھرتی ہوئی ڈیوڑی پر آ گئی دو جلیبیاں اور دال فقیر کو دے آئی نئی سڑک جو شاید کبھی نئی ہو اب تو پرانی اور عدی حالت میں تھی اس کے دونوں طرف گھر تھے بس کہیں کہیں کوئی مکان ذرا اچھی حالت میں نظر آ جاتا تھا زیادہ تر مکان پرانے اور بوسیدہ تھے جو اس محلے کی گری ہوئی حالت کا پتہ دیتے تھے سڑک ذرا چوڑی تھی جس کی رنگریز دھوبی جلاہے اور لوہار وغیرہ علاوہ چلنے فرنے کے آنگن کی طرح استعمال کرنے پر بھی مجبور تھے گرمیوں میں اتنی چارپائی بچھی ہوتی تھی کہ اکہ بھی مشکل سے نکل سکتا تھا اس محلے میں زیادہ تر مسلمان آباد تھے علاوہ گھروں کے یہاں تین مسجدیں تھی ان مسجدوں میں ملہوں میں ایک قسم کی ہور لگی رہتی تھی کون ان جاہل گریبوں کو زیادہ علو بنائے اور ان کی گاڑی کمائی میں سے زیادہ حجم کرے یہ ملہ بچوں کو قرآن پڑانے سے لے کر جھار فوق تابیس گنڈے یعنی ہر ان طریقوں کے استعاد تھے جسے وہ ان جلاہوں اور لوہاروں کو بے وکوب بنا سکے ان سے پیسے ہیٹ سکے یہ تین بیکار اور فضل خاندان ان محنت کرنے والے انسانوں کے بیچ میں اس طرح رہتے تھے کہ جس طرح گھنے جنگلوں میں دیمک رہتی ہے اور آہستہ آہستہ درختوں کو چاٹتی رہتی ہے یہ ملہ سفید پوشت تھے اور ان کے پیٹ پالنے والے میلے اور گندے تھے یہ ملہ صاحبان شریف زادے تھے اور یہ محنت کش رزیل اور کمینوں میں گنے جاتے تھے ان ملہوں کا کام صرف اتنا تھا کہ یہ ان بیچارے لوہاروں کو اور یہ جہاں پر روک رہتے تھے ان لوگوں کو جلاؤں کو لوٹنا ان کا کام صرف یہی تھا اور یہ ان کو اچھی طرح سے لوٹتے تھے اور ان کے پیسوں پر بڑیہ طریقے سے سفید لباس پہن کر عیش کرتے تھے اس محلے میں ایک ٹوٹا ہوا مکان تھا نیچے کے حصے میں کباری کی دکان تھی اور اوپر کوئی پندرہ بیس خان رہتے تھے اوپر کی منزل کی بارجہ سڑک کی طرف کھلتا تھا یہ خان سرحت کے رہنے والے تھے اور سب کے سب سود پر روپے چلاتے تھے یہ لوگ ہسے زیادہ گندے تھے محلے والے تک سب ان سے ڈرتے تھے ایک تو زیادہ تر لوگ ان کے کرزدار تھے اور دوسرے ان کی نگاہ ایسی بری تھی کہ کھلی عورت کی حمد ان کے گھر سے سامنے سے ہو کر نکلنے کی نہ ہوتی تھی ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا کسی کاسٹ کو اور کسی مذہب کو ٹارگٹ کرنا ہمارا مقصد نہیں لیکن اس کہانی میں جو پادر بتائے گئے ہیں وہ تو ہمیں سارے گندے ملے تھے اس کہانی میں ہم جن لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں وہ لوگ ایسے ہی تھے ان لوگوں کی نظریں بڑی خراب اور اتنی گندی تھی کہ اکیلی عورت ان کے سامنے سے ان کے گھر کے سامنے تک سے نکل نہیں پاتی تھی دن بھر ان کے گھر میں تالہ لگا رہتا تھا شام کو جب یہ لوگ واپس آتے تو ایک چھوٹی دیکھ میں گوشت اُبال دیتے بازار سے نان لے کر اسی ایک برطن میں ہاتھ ڈال کر کھانا کھا لیتے اور چنچوڑی ہوئی ہڈیاں نیچے سڑک پر فیکتے جاتے جب ان کے کھانے کا وقت ہوتا تو شام کو بہت سے کتے جمع ہو جاتے اور دیر تک گر گر بھو بھو کی آوازیں آتی رہتے اپنا پیڑ بھر کر یہ خان بہی کھول کر بیٹھ جاتے حساب کتاب کرنے لگتے پھر کچھ اپنے کمبل بچھا کر اور ہکہ لے کر سونے کو لیٹ جاتے اور چند من چلے شہر کی مٹر گشتی کو نکل کھڑے ہوتے نماز روزے کا ایک سودھ کھانے والا خان بڑا پابند ہوتا ہے اور اپنے آپ کو سچا مسلمان سمجھتا ہے حالانکہ اس کے مذہب نے سودھ لینے کو بلکل منع کیا ہے لیکن یہ سودھ کو نفع کہہ کر حجم کر جاتا ہے اور اپنے خدا کے حضور میں اپنی عبارت ایک رشوت کی شکل میں پیش کرتا رہتا ہے آج کل رمضان تھا تو سب کھان بھی روزہ رکھے ہوئے تھے اور افتار کے خیال سے جلدی گھر لوٹ جایا کرتے تھے ان کا دل بہلانے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ اپنے چھجے پر کھڑے ہو کر سڑک کی سیر کریں اور جب کوئی اکہ دکہ عورت گزرے تو اس پر آوازیں کسیں ان کے سامنے جو گھر تھا اس کی کھڑکیاں تو کبھی کھلتی ہی نہ تھی کبھی کبھا روشنی سے پتا چلتا تھا کہ پھر کوئی قرائدار آ گیا ہے آخر کو ایک دن چھکڑے اور تانگیں آتے اور گھر پھر کھالی ہو جاتا ایک دن عزگر صاحب گھر تلاش کرتے پھر رہے تھے اس گھر کو بھی دیکھا اس وقت خان باہر گئے تھے گھر میں تالا پڑا تھا عزگر صاحب نے گھر کو پسند کیا خاص کر کرائے کو سفیدی وغیرہ ہو جانے پر میں اپنی بیوی بچے اور ماں کے اس گھر میں آ گئے ان کی بیوی نسیمہ کو گھر بہت پسند آیا اگر آس پاس کا محلہ گندہ اور وہ سیدھا حالت میں ہے تو ہوا کرے لیکن بیس روپہ میں اتنا بڑا مکان کہاں ملا کرتا ہے اس نے گھر کو فوراں سجانے اور ٹھیک کرانے کا ارادہ کر لیا شام کو وہ اپنی خرکی میں سے جھانک کر باہر سڑک پر بچی کی بھاگ دور دیکھ رہی تھی کہ ان کی ساز بھی آ کھڑی ہوئی اور باہر دیکھنے لگی اور ایک دم وہی کہہ کر پیچھے ہٹ پائی اے دیکھ تو موٹے مستندے خانوں کو فوٹے ان کے دیدے ادھر دیکھ کر کیسے ہس رہے ہیں نصیبہ نے نگاہیں موڑی دیکھا کہ کئی خان اپنے چھجے پر دانت نکالے اس کی طرف گھور رہے ہیں نصیبہ کے ادھر دیکھتے ہی خانوں کی فوج میں ایک حرکت ہوئی اور وہ زور زور سے باتیں کرنے لگے شکریہ تو یہ تھا کہ ان کا گھر زرہ ترچہ تھا لیکن پھر بھی سامنا خوب ہوتا تھا اے دلہن کھڑکی بن کر کے ہٹ جاؤ یہ کیسا بے پردہ گھر ازگر نے لیا ہے میں تو یہاں دو روز نہیں ٹک سکتی نصیبہ نے جواب دیا اور خانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر برابر دیکھتی رہی ساس یہاں سے بڑھ بڑھاتی چلی گئی مردوں کو کون کہے جب عورتیں ہی شرم نہ کرے ازگر اور نصیبہ کی زندگی میں اب سے نہیں کچھ عرصے سے رکاوٹ پیدا ہو گئی تھی ان دونوں کی منگنی بچپن میں ہی ہو گئی تھی جیسے ایسے بڑھتے گئے پردہ بھی بڑھتا گیا مگر آگ مچونی جیسے اپنے یہاں اکثر منگیتروں میں ہوتی ہے ان میں بھی ہوتی تھی نوبت یہاں تک پہنچی ہوئی تھی کہ چھپ چھپ کر خط بھی لکھا کرتے تھے ازگر جب کالیج میں پڑھتے تھے تو نوجوانوں کا زمانہ تھا طبیعت میں جوش تھا اور ان لڑکوں کا ساتھ تھا جو ملک کی آزادی کا درد دل میں رکھتے تھے اس کی جوشیلی تقریریں اور ویاکھان انگریزوں کے ظلم زمیداروں کی بیگار کسانوں کی مصیبت سرمایہ داروں کی لوٹ اور مجدوروں کے سنگھن کے بارے میں بہت مشہور تھی بولنے والا غضب کا تھا اور ادھر اپنی منگیتر کو بڑا پیار سے دیکھا بھی کرتا تھا چھاتروں کے دنیا میں وہاں ہر جگہ مشہور تھا دیش کو اس سے بہت آشائیں تھی اور نسیمہ کو بھی اس سے بھی زیادہ ازگر اپنی کالیج کی زندگی کی سب باتیں نسیمہ کو لکھتا رہتا اور جب وہ اکبار میں اس کا نام دیکھتی تو نسیمہ کا سر گرور سے ہونچا ہو جاتا اس کی کسی سہیلی کا بھائی یا منگیتر قومی لڑائی میں شامل نہیں تھا نسیمہ نے اپنے کو ایک نئی زندگی کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا اس کے ایک سٹوری ہم دیکھیں گے اس کے اگلے پارٹمنٹ